ون الافتمگا ابو طالب زاکر اہل بیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب کتاب فرمائے گے ان کے بعد رباستیر دعای تحصیل حافظ محمد علی بلوچ زاکر اہل بیت جناب ملک نسرت عباس خوکر صاحب جناب قازم رضا نجبی صاحب ان کے بعد خطاب فرمائے گے زاکر اہل بیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب کتاب فرمائے گے درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں جا جا جی جو کام نہ ممکن تھے وہ بھی کروا کے چھوڑے ہیں آرم چھنے تھے کپڑے جو آدم کے کھل میں حسنین زمین پہ وہ منگوا کے چھوڑے ہیں تو وہ ہر بلند کر کے نارے حیدری ذاکر اہل بیتناب حبیب رضا حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے ملک کیا دعای زبور عجید یا رب بات احمد نمائی بات جلدہ بات رفیش داری یا سارا رسول زمانی بات رفیش مورا تو بہت رکھو جلدہ بات سلیدہ ساری زتماد صلوات با عوازی ریم سلوات سارے پڑھو سلطان دعا ہے مولا کائنات ساڑھی توڑی آزری قبول تن منظور ایک اکلم بھائی کے قدم بادشاہ عباد تشوی موفا دور نزدیک تو جتنے ازادار میرے بزرگ عزیز نوجوان دے پرسے واسطے حاضر ہوئے ہو بی بی پاک تو ان کی صدہ موتاز انا فرم جنہ جو رہی ہیں جو پتر نہیں مولانا زندگی علی ازادار پتر اتا فرم جنہ نولاد اتا فرمائی مولانا دے زندگی دراز فرم ساڑھے بچے نوجوان جو تعلیم حصول کر رہے ہیں شہزادہ علی اکبر بادشاہ دی نالا اندہ سرکا مالکنان کامیابیو کامرانیتا میرے مالک علی ان ولی اللہ پڑھنوالی قوم نو اپنے خزانے چون اتنا بسیر حزق تا کر جی میں اس قوم دا دل لے انج ازاداری اچھ خرج پرس سن ولی ان ولی اللہ تے قائم رہن لی توفیق تا اس ازاداری دے بارس امام دا میرا مالک جلد زہور فرمائیو جیڑا جیڑا ازادار علی ان ولی اللہ واسطے اور ازاداری مظلوم واسطے جس جس حوالے نال نوکری کر رہے ہیں حسین بادشاہ جی پاک اممہ اپنے پاک پترہ میں صدقہ اس میں کسی دا موتاج نا جیڑا جیڑا دل ہے بارس دا ظہور جلدوں میں سروات اچھے واسطہ بادہ وفائی ہو گئی مومنین دی زیارت ہو گئی پاک فیرس کچھ میں حکیر دا نامدرج ہو گیا کوئی حیثیت نہیں اوقات نہیں جرت نہیں مجال نہیں جو میں انہا ہستیاں دے اس میں مولا تے کوئی لفظ تلاوت کرا جنہا ہستیاں اللہ دا نام بھی آپ رکھیا وقا بھی آپ انسان لباس دی بات ہی نہیں جرت ہی نہیں اربا ناصر مخلوق دی مجال ہی نہیں سعداد دی جتیان دا نوکران سرکارِ جاؤن سرکارِ بلال سرکارِ سرمان سرکارِ حبیب ابن مظاہر سرکارِ مالک اشتر سرکارِ کمیل سرکارِ حجر بن عدی علی بادشاہ دے سونے نوکرانیاں گلیاں دا ادنا جا جاروکا شاں عدب دے سمندر چگوتا زن ہوکے سین ام البنین دے بے مثل اور بے مثال کو تردی مادن عصمت دے لیستو ملی ہوئی خیرات علی انگلیاں گلیاں دا ادنا جا جاروکا شاں سلامت رو تواری زندگی دراز ہوئے بڑا اچھا محولِ نفیس ازہان میرے سامنے تشریف فرمائیں کرم حسین نے کیا کہ خود چلے آئے نمازِ عشق دی پہلی رکت تلاوت ہو گئی کرم حسین نے کیا کہ خود چلے آئے وگرنا جون ہی کافی تھے کربلا کے لیے مہربان با مہربان با بندے نائے لفظ سن دے مہربان با جون نام ہے علی سرکار دے نوکر دے نوکر دے خود جی توجہ کرنی ہے اے پھر اگے سرکار دی اپنی معرفت تے ٹورے جنابے مزارتوں تے سرکار جون دی منزل دانا حسین دشتِ کربلا خدا بندِ کربلا موجود مسائبِ چگے تو سائیں گل سنیئے جو سرکار نے خات چایا فرمی جہونے خاتے بسرے دینے سعید لوں حکمِ امام ہوئے کسے دی جررت نہیں جڑا انکار کرے یا تقرار کرے خات چایا قدم بوسی کی تھی ٹورپے تخیلات دی دنیا چلے گئے جنابے جون ذہن اچھ خیال کر کے دن جون آئے سی جنگل لڑن واسدے مولا تے نو بسرے ٹور رہے ہیں کیا تیرا رنگ کال ہے سرکار کیا تیرے ہونٹ موٹن جون تو درجہ شہادت تو محروم تے نہیں رہے چلا جون کیا ایسی وجہ تے نہیں کہ تیرا خون کسے ہاشمی دے خون اچھ نہ مل جائے پورے ملک دا مجمع میرے سامنے اس علاقے آلے جنابے جون اے گلہ اپنے آپ نال سوچ رہے ہیں کنڈ پی چھو بطول دے پتو راکھے جون اے گلہ نہ سوچ مولا تے سلام رکھے جوانی رہا آباد رہا سلامت رہا بسم اللہ میں بسم اللہ کروں جون اے گلہ نہ سوچ واپس آئے قدم چمے مالک میرا ایمان اتا تُس سرات اللہ کے صدرات المنتحہ دے درمیان اچھ رہنالی مخلوق دے دلان درازہ تو تُس ہی واقف ہو جملہ میں ایک پڑھا لگا گھر جا کے سوچے اے دل نو پسند آوے تے دعا دینا سرکار جون نوابے کربلا دے قدمہ تہت رکھے نو گندل صاحب آدم مولا میں تے بھی نہیں یاد سکتا کہ میں تو آدھے تو قربان ہوا کیونکہ تو آدھے تو قربان ہوئے علی اکبر ہوئے تو آدھے تو قربان ہوئے میرا مرشد عباس ہوئے کریمی ویکھی نوکر نسینہ نالا قدم جاؤں اگ اللہ نہ کر تو میں نے اونہی پیار ہے جنہ میں نے اکبر پیار ہے بولنا اسے جنہوں سمجھ ہوئے تو میں نے اونہی پیار ہے جنہ میں نے میرا ویر عباس پیار ہے مالک میں توڑی بارگاہ مولیچ گزارش کرنا چاہنا جاؤں بسم اللہ باچہ کتے بسرا تے کتے کربلا سفر زیادہ منزل دور وقت تھوڑا مولا پھوک ہے گرمی دی شدت پیاس ہے باچہ میری تے خیر ہے اے میرا رہوار میری سواری گھوڑا اے بچارہ رستے مر جائے گا مالک اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے ٹائم اچھے اے میرا گھوڑا کی میں تہہ کرے گا خدا وند کربلا نے خدای اکھا چاہیا نوکر نسینہ ناکد نا گھبرا رستہ تیرہ تیرے لیے ہممار رہے گا توجہ رہے توجہ رہے آباد رہو سلامت رہو زندگی ہوئے زندگی ہوئے اگری شدر دے توجہ رستہ تیرا تیرے لیے ہممار رہے گا رستہ تیرا تیرے لیے ہممار رہے گا ہر پل تیرے سانسوں میں میرا پیار رہے گا کیا بات ہے کیا بات ہے تو اٹھے سنن دی کیا بات ہے تو اٹھے مایار سماد دی بسم اللہ رستہ تیرا تیرے لیے ہموار رہے گا ہر پل تیری سانسوں میں میرا پیار رہے گا چوتھے مصرے تے میں وکھنا ہے بندہ کیڑا جڑا نوکر علی دیتے علی علی نہیں کردہ سرکار فرمایا رستہ تیرا تیرے لیے ہموار رہے گا ہر پل تیری سانسوں میں میرا پیار رہے گا شپیر کا وعدہ ہے تو پہنچے گا بہت جلد کیوں جبریل سے آگے تیرا رہوار ہاتھ کھڑا گھر گے ہیداری بسم اللہ پرسکت مہربانی جنار جبریل سے آگے تیرا رہوار تیرا رہوار تیرا رہوار رہے گا جبریل سے آگے تیرا رہوار رہے گا سرکار فرمایا اس دھوپ کی شدت کا نہ کر خوف میرے جاؤن اس دھوپ کی شدت کا نہ کر خوف میرے جاؤن کے ان سر پہ تیرے سایہِ علمدار رہے گا سر پہ تیرے سایہِ علمدار رہے گا زندگی گزر گی تو ان مجالے سن دیا بڑا دا نام اجمع ہے جیچا ذوالفکار بسم اللہ میں دو مصرے پڑھن لگا بسم اللہ پتر دا رنگ کارا ہوئے تاں چٹا ہوئے تاں ماں واستے چند مند ہے جس پتر دا رنگ چٹا ہوئے ماں اسنو سونیاں کنگیاں کر کے اچھا لباس پہ واکے خوشبول آکے کرو نکڑن تو پہلے ایک تل لندی کیوں تاکہ نظر نہ لگے توجہ تاکہ نظر نہ لگے جناب جاؤن اسی نہ نہ لگے بطولد پاک پتر مسکرا کے فرمایا اے جاؤن تم اس شہر کے رکھ سار کا تل ہو اے جاؤن تم اس شہر کے رکھ سار کا تل ہو جو حشر میں بھی زینت رکھ سار رہے گا اس خاک پہ اب ہوں گے صدا شکر کے سجدے اس خاک پہ اب ہوں گے صدا شکر کے سجدے جب تک ہیں یہ سجدے تو بھی حقدار رہے گا ایک سلوات تجھے وازنال پڑھو سارے جڑے بندے سلوات نہیں پر پڑھ دے وجہ کیے تجھے سلوات کیوں نہیں پڑھ دے پاکاندی ذات سلوات سارے پڑھو ایک شہر کسیدے دا حکم ہے بسم اللہ جی مولا توانو زدگی دے بی بی فاک توانو سلامت رکھن جی نوکرہ جناب تادہ داد قرآن مقدس قرآن مقدس بے نیاز مالک فرمائے وَا اِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِرْوْحِ اور جب ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی بابا جی کون آخر ہے اللہ لا رہا ہے پتاب چاکرے سرکات اور جب ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی میرے تو چوکے پڑے لکھے بندے بیٹھے ہو میرے تو سمجھدار مجمع بیٹھے ہو میں تو منڈی یا ورح پھونکی سوچی پہ گیا ہم بئی اللہ فوق مار کی میں لے اللہ نے موہ کوئی نہیں اللہ نے موہ کوئی نہیں جو ہم presidential جو ہسر شاکات بے جڑا مجلس سنانا ہے پھر بندیاں نو غیرت کر کے مو لبنا چاہید ہے جس مو نو اللہ اپنا مو آنکھ ہے بولو جنو سمجھائیے عباد رو خلامت رو زندگی ہوئے جس مو نو اللہ اپنا مو آنکھ ہے او مو کن دے او نجف دے والی دے او مو کن دے حسنین دے پاک بابد ہے دا دینی تسی سوچ کی بھی نہیں بیٹھا جنہی میں تو اٹھے تو لینی ہاں آجے تو میں ہوں جو وینہ پہ آم بھئی کر دے کین اچھا چلو چلو جی اے قیامت تک نہیں مکڑا یہ او نکی تھے مکڑا خیر ہے کوئی نہیں ڈا تسی میربانی کرو تے ترس کرو یہ خیر خیر چلو خیر کہنا موئے اللہ نجف دے والی دا چہرہ واجہ اللہ اللہ دا چہرہ گویا گل ثابت ہوئی جو پتلہ آدم سے جڑی روح پھونکی ہے وہ مولا نہیں پھونکی مٹی خمیر ہوئی سجدہ نہیں ہویا بوت تیار ہویا سجدہ نہیں ہویا سجدہ آدم ہویا جو دوں روح پھونکی گئی سطرے کے پڑھن لگا اس دانا مجمیچے پہلی سطرے کے سیدھا شروع تے پہلی سطرے کے سیدھا ختم تے تفہ دے رہا ایک سلوات حسنین دے پاک بابا دے عزت تے اے بھی سونی پڑھو جے نا پتلے نو جے نا پتلے نو جے نا جے نا جے نا پتلے نو اللی مارے پھو مارے پھو مارے پھو مارے پھو گالے کوکا ایک نہیں سارے میں کوکا سنا رہے ہیں ساونڈ آ رہے ہو ہسنات شاہ میں نارک گئے کہ ننا کو ٹھیک کرو آواز ٹھیک کرو بیس بتاؤ دوسرے نمبر تیسے جڑے سنا رہے بیٹھو دوبارہ اعلان سوڑو لنگر بہن سوڑا پہا ہے دوے ہاتھ بلاد کر کے نورے ہی دری آجی پڑھئیے آجی پڑھئیے آجی پڑھئیے آجی پڑھئیے آجی 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 انتباد ہے اب آس راج اٹری انتباد گوندل ساگھ گھٹڑی شزازہ میرکہ سم برامن کرا سم اب باقی جی میبانی کرو آین زاکرین میری بانی کرو ایساڑی جان چھڑ دے ہو جے ناہاں جے ناہاں بشماللہ جے ناہاں اتلے نو علی مارے پھول جے ناہاں اتلے نو علی مارے پھول اکتے آدم کون جانگا آباد رہو جنگی ہوئے بغاد پھولان گر گئے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ جے ناہاں جے ناہاں آباد رہاں سبحان اللہ جے ناہاں جے ناہاں آلی مارے پھول پھوک تے آدموں کون جان دا جنا پھتر ہے نو علی مارے پھوک تے آدموں کون جان دا اے نا دنیا پھوک تے آدموں کون جان دا جوانی ہوا ہے ہاتھ اچھا کر کے بولو ہے دری جوانی ہوا ہے ہاتھ اچھا یہ بشملہ بشملہ موسیقی کائنات جتنا پانی ہے حق مہر حسنین دی پاک مٹی دا باپ ابو تراب مٹی دا پانی اکٹھا ہویا تا آدم بنیا علی اور بطول دی مہربانی دا نا آدم ہے اے نا دنیا تے ہوندی مخلوب تے آدم نو کون جان دا جنا پتلے نو علی مارے پھوک اے نا آدم تے ہوا نو بڑھایا بڑھایا ہے ہوا نو بڑھایا ہے ہوا نو بڑھایا ہے ہوا نو بڑھایا ہے اللہ سرکتے ہوا نو بڑھایا ہے سرکتے ہوا نو بڑھایا ہے نو بڑھایا ہے ہوا نو بڑھایا ہے این آدم تے ہوا نو بڑھایا بڑھایا جدوں بچھڑے تھے پھر جاں ملایا ملایا جینا دو آنال ہوندائے سلوکتے آدم نوکان بس حاضری ایک سیدھا اور سنو سوڑیا نسل آبادران بھائی جنت بڑھائی بیٹھے سائن دوانو سلامت رکھن گہرائی کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی کر لو میری بات اگر یاد زبانی الفاظ بتائیں گے تمہیں آپ مانیں ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو گردین سمجھنا ہے تو عمران پر سوچو گردین سمجھنا ہے بولو گردین سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو پیر حسنات شاہ جی ربائی حبیب رضا ہے جی پڑھن لگ گئے اس بارگاہ دیئے ٹیٹی چوالی علی دی آواز ہو سی جتھو تک آواز آ رہی ہے میری گر سنو کون عمران کون ابو طالب کون عمران کون ابو طالب حیدر کا پدر ام نبی وارس حاشم اوے تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے اس دین پہ اس مذہب ملاؤن پہ لانک جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے بولو جڑے بول سکتے ہو آہداد رو سلامان رو ہاتھ چچا کر کے حیدری حیدر کی دعوت تمہیں کر دیتی ہمدہ حیدر کی دعوت تمہیں کر دیتی ہمدہ تم کور دلجتے ہو شریعت کے برم کو عمران کو کافر کا حیابی نہ سوچا بیت اللہ نے رستا دیا کافر کے حرم کو مرحاں کمیز باندھی حصیتے تے بسم اللہ کرام پڑھنا ہونا ہے جنہ میرا دل لے ماشاء اللہ تو آٹے کھوڑ پاویں سو زاکرے تے پاویں ڈیٹھ سو تمہیں نشان بطالب صرف میں بسم اللہ میں قصیدہ دا موضوع جی اختیارِ ابو طالب علیہ السلام دعوت زلشیرہ پہلی مجلسِ ولایت پہلا مقصر ابو لاب اوہ سونا لنگر کرنا نیمیہ نیمیہ اوک نکل جانا سرکار فرمایا ہو رہا ہے نا توں کی ٹرامہ بنا ہے اتر میرے دی مجلس ہندی ہے نہیں تُو نعرہ مار دا نہیں تُو سنوات پڑ دا سونا جو بھائی آئی تھے بھائی جا جب کر کے آئی تھے بھائی جا جب میری گل سن کے جانا ہی آج میرا پیغام سن کے جانا ہی اس نے کہا ابو طالب کیڑی گل کیڑا پیغام تم ہی عرب دا سردار میں ہی عرب دا سردار علی دے بابا فرمایا بکواس بند کر تم عرب دا کمیئے سردار ابو طالب جاکو بھائی تم کمیئے سردار صرف ابو طالب ہے اس نے کہا ابو طالب تُو سی کیڑے وٹے سردار ہو تُوہاںٹے کیڑے کیڑے اختیارات ہیں لو جی میں دو اشارے کرنے جیڑے نہ اشارے ہیں چھو میرے نال آیاں کہ سیدھے چھو میرے نال ہو سی سرکار اٹھے فرمایا باوی توجہ ہو بیٹا علی جی بابا جان بیٹا محمد جی چچا جان ایک ہاتھ رکھے نبیہ دے سلطان دے سردے ایک ہاتھ رکھے نبیہ دے سلطان دے سردے دوجہ ہاتھ رکھے خطیب ممبر میراج دے سردے ابو لاب دیا کے چاکبا کہا دنے ہون پوچھے کھچے جی یکی پوچھیں ہو سا کہا جی میں پوچھے آئے ہوئے تو اٹھے اختیارات کیڑے کیڑے میں جو میرے مولا گلدہ سی ہے اوہ میں تو انہوں سنان لگا پاکستان ججے تک میں شیعہ نہیں ہوگے کھا جڑا کسیدھے دی پوری ستر پچاز ہے اس سال اندہ پہ ہوئے اختیارے ابو طالب علیہ السلام و السلام علی اور محمد علی اور محمد میرے زیر سا آیا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے شاباش آباد رہو سلامت رہو زندگی ہوئے ہر کھڑا کر کے حیدر سبحان اللہ زندگی ہوئے سبحان اللہ علی اور محمد میرے زیر سا آیا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہوئے زندگی ہوئے اختیار ابو طالب میں بالکل اختصار کنا ہوں تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے ابو لعباد دوارے اختیارات کیڑے کیڑے سجے بھی ولی کھبے بھی ولی سرکار عمران دے ابو لعباد دوارے اختیارات کیڑے نے مسکرا کے گل کیڑی آدھیں میری پروریش کا اثر دیکھ لو تم خدا کے ولی سرکار کھڑے ہیں سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہوئے بھائی کے سبحان اللہ زندگی ہوئے میری پروریش کا سبحان اللہ خدا کو یہ مرز ہے بھی میں نے دیئے ہے جو دنیا کے راز ہے کہ ان کو کھلایا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کیا ہے اختیار ابو طالب علیہ السلام ابو لاپاد ابو طالب ڈساؤ ایک سلوات پڑھو چھے عواز نال سارے میرے بڑے پیارے بھائی شہدری عباس وزا جھنڈوی مالک زندگی دراز فرمائے چشم بات تو مولا محفوظ فرمائے آو بھائی پڑھئے جناب اختیار ابو طالب علیہ السلام و سلام ابو لاپاد ابو طالب ڈساؤ تو اڑے کیڑے کیڑے اختیارات پتر مردین مر جان گھر سڑ دائے سڑ جائے عزت رول دی رول جائے زندگی ختم ہوں دی اب ہمیں ایتھے ہو جائے علیہ و علی اللہ تے کمرومائز کر کے نہ کدی پڑھے آئے نہ کمردیاں کدھا تک پڑھنا ہے کراچی بھی یہ میں پڑھ دا اسلامباد بھی یہ میں پڑھ دا کوئٹہ بھی یہ میں پڑھ دا لاہور بھی یہ میں پڑھ دا سرگو دے محمد سینڈ ڈھکو دے شہر اچھ بھی یہ میں پڑھ دا ابو لاپا دے تو اڑے اختیارات کہڑے دا لی دے بابا فرمائے دنو ہے ابو لاپ پہلی گلتا ہے کسے مکسردہ دل ساڑے فضائل دی ذر پرداشت نہیں کر سکتا اگر میرا بڑا دل علی دے بابا اختیارات سننتے سر چاہتے میرے لو ایک علی دے بابا خدا یک کھچایاں ابو لاپا دیا کھچاک باگر گل کریا دن وہ جن کی زمان سے خدا بولتا ہے وہ دب بولتے ہیں میں جب بولتا ہوں بانو بڑے بندے بول سکتے ہیں بولو آب آد رہو سلامت رہو سلامت رہو دو بے اخت بلند کر کے حیدری حیدری مہربانی می بھی پاک توان بسدہ رکھن می بھی پاک توان سلامت رکھن پترہ نال بھرامہ نال اہل و ایال نال خاندان نال آب آد تے سلامت رہو پیر اسنات شاہ جی میں مسافر دی دعائے ماما تے دھییاں تو آڑے تے رازی جان اے ازاداری قیامت دے دن تک تو آڑیاں نسلیں چے جاری ہو ساری روے نوکرہ سارے ماتمیاں دا ترہے گلہ میں مسکین دیں یاد رکھے محبت علی دی پڑھنا نماز دا تے رونا حسین کلی سونی تو ساہائے کی پیر آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ نم ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی بس جانس بسم اللہ پڑھنا نماز دا رونا اگلی گل گندرسا میں ضرور کرنا جوانہ و نماز دی قضاء ہے حسین دی قضاء نہیں مسلط کھلو کے دعا منگیا کر انشاءاللہ زندگی ہے جو حسین قضاء نہ ہوئی میں صد کے جوان ایک شیر پڑھا لگا پڑھتے رہے نماز جو ماتم کو چھوڑ کر اور ایسے نمازیوں سے قضاء ہو گیا حسین دو ویڑھ نہ کرنے صدات و معفی لے کے وسدہ ویلا رسول بیٹھن مسلطے فرمایا فضاء دھی جی مولا میرے کولا فرمایا میں محمد تیرے تھے بڑا راضی ہیں جہنے تھے میں راضی ہوں واہ اس تے اللہ راضی ہوں فضاء میں تیرے تھے اس تو راضی ہیں تیرے تھے میرے دھی زہرا راضی ہیں میرا دل چند ہے کوچھ مانگ سین فرمایا مولا کی پنگا جنہ شہزادیاں دی نالین ہیٹ آئی ہوئی خاک جنت تو افضل ہے او منو ما سکھ دیں جنہ نوضب دی زاکری نال پیار ہے منڈی آڑے ہو کافی مجمع میری گل سنے ہیں آل محمد مظلوم نے مجبور نہیں اے مظلومہ دے مسائب نے مجبورہ دے نہیں فرمایا کی منگا جس بی بی دے کردار دا نا قرآن ہے اس دی نالین میں صاف کر لی ہے جہندہ چہرہ اللہ وانگے ہو میں نوضی سٹ دے فرمایا میرا حکمیں کچھ مانگ فرمایا ہن منگنا واجبے فرمایا منگا فرمایا منگ سین فرمایا یا رسول اللہ جو دینا چاہدے ہونا میں اکثر سن دی رہنیا تو آڑے ویڑے کربلات شام دیاں گلہ ہونیا بھلا عوی جی سائے کیتی ہے کربلات شام دیاں گلہ ہونیا رہنیا یا رسول اللہ جو کو دینا چاہدے ہو تو میں نو اتنی زندگی عطا کرو میں کربلات شام بھی اکھن آلوے کھا تے شام بھی اکھن آلوے کھا زندگی گزر گئی تو انہاں مسائب سن دیاں جڑے ماتمی بڑھن کیا ہے وہ سار چاہو جملہ پڑھا بھی اکھن کربلا بھی اکھن آلوے کھا تے شام بھی اکھن آلوے کھا دھید سر تحت رکھے فرمائے نے محمد دباہ دی فضا نہ کربلا تیرے تو بغیر مکمل ہو سی صدقے صدقے نہ شام تیرے تو بغیر مکمل ہو سی فرمائے ہمیں نو اتنی زندگی دیو پیر بوبی شاہ جی میں جملہ پڑھا لگائی اتنے بڑے مجمے چوہک بندے بھی دعا چاکی تھی میں رازیاں فرمائے فضا میں محمد تیرے نالوادہ پہ کردہاں جتنی دیر تک تیری مرضی ہو سی نا اتنی دیر تک تیری زندگی ہو سی بھلا بھائی کیا بات ہے تو بھاڑے سنوں گو بھلا بھای علی دید بھی رازی ہو بھاڑے مطرہ دی زندگی ہوئے فضا جدو تک تیرا اپنا جی منتا ہی دل ہویا نا ہو دو تک تیری زندگی ہے بشم اللہ ہو گیا وعدہ لگ گئی بطول دے بس دے ہوئے بہدے نکائیں بعد نظر دے نظر چھوٹ گیا حسین تو مدینہ اٹھائی رجب بی بھی فضا اپنے ہتھا نال اپنے پتر حسین دا وسدہ دروازہ بان کی دا ہمیں پتر قربان چکران ہی آدھی اچادرہ قربان کران کدی ماما میں باوہ جی پتران دے بووے بان کی دا ہا جا بندے آدھے نروندین چھاڑ دیتا مدینہ فضا نال بدے رام تر اٹھے فضا نال کربلا پہنچے فضا نال پانی بند ہویا فضا نال چھاڑ پہ اٹھا ہمی دا ڈین پہ گئی حسین دے باوہ دے لوٹ تے فضا نال کہیں دے سینے چپرچی لگ دی ڈیٹیز کہیں دے سہریں تے گھوڑے بھج دے ڈیٹیز کہیں دے گلچ دیر لگ دا ڈیٹیز دریامہ دے بارس نوباندے دریادی منتے تسا کس دا ڈیٹیز بات شاہ میں غریبا تتہیر دا کعبہ جلدہ ڈیٹھاس صدقے جامہ میں بھلا ہوئے علی دی دھی تو اٹھے پتران دی زنگی کرے مجلسے چپا وہ لفظ سنیا کرو تتہیر دا کعبہ جتنے سیدو تو اٹھے کنیز دا پتران پیر گوبی شاہ جی جدہا حسین بد دے ایرام تر اڑن نا تے فرمایا سا حاج نہیں پڑنا آ صحابے حسین آ کے ہاتھ جوڑ کیا دنے مولا سا دے حاج دے سواب دا کون زامنے جڑا بندہ شیعہ تے ماتم نو عبادت سمجھ دے سار چائے اکبر دے باپے دے آنسو آگے سید فرمین دے او میرے صحابی او جڑا سامنے سبت رنگ دا خیمینہ او میری بھیند زینب دا خیمین اوہ تتہیر دا کعبہ جاؤ جا کے میری بھیند خیمے دا تواف کرو میں حسین توڑے حاج دے سواب دا زامنہ جواناو بی بھی فضا فرمین دی وات اللہ جو بے پرواہ ہے ایسے خیمے دا تواف کر کے میں حاجی بن دے دیتھے وات شام غریبہ میں اکھا نال آگ لگ دی دیتھے باتم گرنا باتم گرنا باتم گرنا صدقے جاوا صدقے جاوا وات شام غریبہ میں اکھا نالے سے خیمے نوں آگ لگ دی دیتھے جل گیتا تہیر دا کعبہ دا فضا نالبا صدو غین کرا بھائی نے ممبر دیوا زیادہ پڑ گیا مافی چاہنا نالائک دکان دے نالائک زیور تاہر دے طیب ہتھائیں چپا کے قرآن دیا آئیتا بغیر غلاف دے بغیر غلاف دے ترپیا تو سیادیو زاکر سخت پڑھ دیں کتابہ پڑھئیے مر جانتے دل کر دائیں منڈی آلے ایڈی بے دردی نال مسلمانہ غلاف اتارین حرف زخمی ہوگا بدجیند جیندی رہیے بھرامانوا دی رہیے میرے سیرتے ہاتھ نہ رکھو شام غریبہ نازخمی ہے صدقے 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 ترپین زیور پاکے کربلا تو لے کے شام تک بابا جی دو قیدی اکھے گئے کیڑے کیڑے پیو نال پتر قیدی ما نال دی قید چلو تین رومن نہیں پیاندہ مجلس تو بعد گھر جا کے کلہ پمیں تے ایک واری سوچیں ایک رسی پچ جو سکتے یا بی بیاں قید ہن جن ابی بیاں دے قد وڈے ہیں انہاں دی تنب گئی حسین دی چار سال دی دھی دی کی میں نب دی رہیے جوان نوعی میں نب دی رہیے جو میں سجاد نال باکر دی نب دی رہیے صدقے جاوہ پترہ دی حیاتی ہوئی پاسٹر پین کائنات سب تو وڈے پہ غیرتہ دربار کائنات سب تو اچھے شریف ہاں دی پیشی ایک رسی اچکیت سب تو اگے ملکہ زنجبار میری سیند سیدہ فضا جتنے سیدوں تو ہٹے تے واجبے بھاوے ایک دن نچ ایک واری شکریہ ادا کرو اس بی بی دا ضرور شکریہ ادا کیتا کرو میری سیند فضا دکانتے سیند زینب سلام اللہ علیہہ دا متھا وات میری سیند دکانتے اس سیند دا متھا جڑی دس محرمہ دی میرا اللہ آج جک میرا بھی ہوئے ماتم دے تیاری کاروات اس بی بی دا متھا جوانا جڑی خطرانو لب دی لب دی نہ اور آگئیے بندہ کیڑا جڑا ہوئے شیعہ تکلے جملے دے ماتم نہ کرے جوانا اس سارچاوے میں نمیمبر دیکھا سمیں وات سیند رکیہ دی کانتے اس بی بی دا متھا جڑی شام گریبا سجاد نوا دی ہے سارچا اکبر دا قاتل میرا داد مرحبا 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 علی دی دی راضی ہوئی مرحبا مرحبا فیرست پیش ہوئی ایک واری نام حسین دا کئی واری نام شرکت الحسین دا آدھے بی بی کانے جڑی حسین دے مشن دی محافظہ بنی ہوئی ہے آدھے علی دی 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 ہے حسین دی بہنے بھائی عباس رضا مولا ترے پتران دی زینگی کرے جڑا آیا ہے نا علی دی 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 ہے یہ حرام زیادہ دکیت کھڑی ہے نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی سیزادہ بے حیادہ دکیت کھڑی ہے آدھا آو جنٹی سامنے چٹے سارا لی ضعیف ہے نا اس دی کانڈ دا اوڈا لے کے کھڑی ہوئی ہے آدھا آو شمار سارے اکفاللہ استلالہ نہ کرے آدھا جلدی کر تازی آنا چاہ اس ضعیفہ نہ گو ہٹا میرے دربار اچھ پردے دی لوڑ نہیں آئے شمار تازی آنا چاہ کے ٹرے میری سین آسمان دے پاسے مو کی تے جتنی آ پردے اچھ سیزادیاں ہو تو آڈی نکرانی دا پترہ جتنے سید ہو تو آڈی کنیز دا پترہ جتنے ازادار ہو میں تو آڈا ناوکرہ میری مجلس اچھ میرے امام تشریف فرماؤ پردے اچھ علی اکبر دی پاک امہ تشریف فرماؤ میں اپنے امام تو تے اپنی سین تو مافی مانگ کے دو بین کرن لگاں یہ تازی آنا چاہ کے کھولا ہے بی بی آسمان دو لٹھا ہے بی بی آدھی میرا اللہ منو اتنی جر دے میں آلینی آدھیا دے اکوڑا ہٹا تیاری کر تیاری کر تیاری کر میرا اللہ منو اتنی جر دے میں بطول دیا نوہ دا گروہ کا بھاڑک کھل دی رہا منڈی بہاو دینا لے شمر تازی آنا چاہ کے ٹرگائیں کنڈ پیچھا ہوا جائے اممہ ہٹ جا میں راضی ہیں اممہ ہٹ جا تیرے تے میں راضی میریا بھینہ راضی میری ماں راضی میرا نانا راضی میرے پتر راضی میری آدھیا راضی اممہ ہٹ جا تیرے تے ساٹھی نسل راضی کیڑا بندہ جڑا ماں تم نہ کرے جڑا بار بارا دینی دیا کہ اممہ ہٹ جا اس ویلے بی بی آدھی یا تے ماں نہ ساٹھ بی بی آدھی اچھا نہ بول تو تتہیر دیوار سے ماہور تیرے لائک نہیں لوگ شراب پھلے لی ماہور تیرے لائک نہیں تو تتہیر دیوار سے اچھا نہ بول بی بی آدھی دی علی دی میں تاہیس دن واسد تیرے نانے تو زدگی مگ دی رہیاں اللہ گو آئے بی بی آدھی آدھو آ کر بسم اللہ گرہ شبر آئے ہون جتنے زدہ داروں ماف کرے آئے تمہین ختم مسائب ہون شروع پیا کرنا اللہ گو آئے سپیلہ تازی آنا مارے آئے انہ حتھانتے لگائے جنہ حتھانار شبیل دی یا ظلفہ سواد دی رہیے دوجہ تازی آنا مارے آئے انہ حتھانتے لگائے جنہ حتھانار پتول دی نالائے انصاف کر دی رہیے اللہ گو آئے بی بی فضہ دے ہتھانتے تازی آنے لگ دے رہے رات محنی رہیے جے تیرا تیل پر داشت کرے میں جملہ چپڑا گوندر سائے من ممبر دی قسم ہے جنہ قائدہ نبا کے بی بی فضہ بتن تھے والین جنہ حنفیان پتہ لگائے جو میری ماں بتن تھے والین او جوانا ورین پتر مت تیترا کیا کہ امام میرا سلام ہوئی اللہ دی کہ سمیں بی بی فضہ کم دوے ہاتھ گر کے جو باہر کا دین دو بی حتمت تیترا کہ بی بی آنے حنفیان بھلا ہوئی اجڑی مادہ بھی سلام ہوئی او جوانا او جنہ حنفیان دی نظر بی بی فضہ دے ہتھانتے پھائے گئی موت ماتم گر کیا دے اممان میں نو ایک غلطا جواب دے تیرے ہتھان دیاں انگڑا کے تھگیاں دے بی بی آدیا میں پھر کے بچیں دی رہی او میاں لی دیا 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 چادرہ ماتم گر ماتم گر ماتم گر صدقے 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 میاں لی دیا دیا چادرہ بچیں دی رہی لگ دیرہ تازی آنے بچ دا ریا دین لگ دیرہ تازی آنے بچ دا ریا علی انبنی اللہ لگ دیرہ تازی آنے بچ دی رہی دی ریا دیا دی شادر میں نے ممبر دی قسم میں بی بی آدی رہی اممہ ہاتھ جات فرمایا نئی میں نواج اجازت میں اپنے محبت آزما ہوا بی بی آدی اممہ بھلاوی تر رہ گئی تے آزما ایمے جو لوگ کرسیاں تبینج ہے بی بی آدی ہمیشیو تو آنی غیرت کے تھ گئیے ایک آمر نامی شخص تلوار جا کے اٹھا دا بی بی کونے پہ غیرت دربارج سوٹی غیرت نو للکار ناری جنے ماتنی آئیو آبرا دا بی بی کونے میری سینہ دی چپ کر جا بھینڈ دربارج کھلو تیا آپ غیرت ماد بھنگے آدھا کےڑی میری بھینڈ بی بی آدی رسا کتھو دا وصلہ یا دا حبشنہ تیرے بارشا دا کے رائے اشکبوس بی بی آدی بھی straightforwardشادی کتنی اولاد یا دا ایک آدھی جن ماتم کرنا یوسے لیا مراد ایک آدھی بی بی آدھی بی آدھی جسا آدھا نام کیا اللہ دو آیا مراد بی بی کو جتے خیال کر دی دا نام دا شرابی دا دربار کر لے ماتم کر لے ماتم کر لے ماتم دی دا نام دا شرابی دا دربار بی بی آدھی چپ کر میاJust آدھی ایک آدھی یا دا سچ اے مدینہ نے سیدانی کنی دیئے چاہیوں نے نام رکھیا فضا مدہ دپریشان وال ہٹائے شا اکل مار کیا دی آمر میں نو سنیا اور میں اوہ تیری بین فضا صدقہ 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 آمر میں نو سنیا اور میں اوہ تیری بین فضا کر دے ہو تیاری تھوڑی آواز یاد کر آواز یاد کر میں اوہ تیری بین فضا ہون تلوار شاہی آمر آدھ تو فضا ہے بی بین دی ہاں میں فضا آدھ تین ہون شیمر نہ مرے سی تین میں مرے سانجنا مکان دے بڑی بی بین دی جسا کیوں مرے نائے میرا کیلہ جرمے آمر آدم چوک جنگلہ نہیں پچھدا